رفیدین کے بارے میں آپ کس طریقے سے قائل کرتے ہیں جبکہ جو رفیدین نہ کرنے والے ہوں یہ کہتے ہیں کہ رفیدین نہ کرنے کی تھی اس میں موجود ہیں تو میرا طریقہ کاری ہے کہ میں لوگوں کو ان دیکھتا ہوں کہ یہ کس ذہن کا آدمی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی تھا وہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو میں نے ان کو یہ کہا بھر دیکھو آپ ڈاکٹر ہیں یہ بتائیں کہ کہ سب سے پہلے میرٹ کا جو حق ہوتا ہے وہ اس آدمی کو ہوتا ہے جو صرف پاس ہو یا اس کا ہوتا ہے جو اول پوزیشن کو ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہیں گے پڑے لگے کہ میرٹ کی بنیاد پر اول پوزیشن جس نے لی ہے تو وہ حق دار ہے میں کہتا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ کی حدیث جو ہے اول پوزیشن والی حدیث وہ ہے جسے مسلمان متفق انعلیٰ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے اور دوسری درجہ کی دوسری پوزیشن کی حدیث وہ ہے جو صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نکل کی ہے اور تیسرے درجہ کی وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس کے بعد چوتھا درجہ وہ حدیث ہے جسے حسن کہا جاتا ہے یعنی ریعتی پاس تو اب میں ان کے سامنے معاظنہ کرتا ہوں کہ دیکھئے رفیدین کی حدیث جو ہے وہ متفق انعلیٰ بھی ہیں یعنی ان کو اول پوزیشن حاصل ہے دوسری درجہ بھی انہی کو حاصل ہے کہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں اور تیسرا درجہ بھی ان کو حاصل ہے اس لیے کہ یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہیں اور دیگر حدیث کے اندر بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں اور جو رفیدین نکرنے کی حدیث ہے وہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اسے نکل کی ہے سب سے صحیح حدیث جسے کہا جاتا ہے وہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث ہے اور اسے امام ترمزی نکل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں یعنی یہ حدیث حسن ہے صحیح سے کم اور ضعیف سے اوپر تو اسے یہ کہہ لیجئے کہ ہم اسے ریعتی پاس کرتے ہیں جبکہ حضرت ابودعود رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب ابودعود شریف کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے اس حدیث کو نکل کرنے کے بعد کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کو بھی چھوڑیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ ریعتی پاس ہے تو اب سب سے پہلے جو ہے میرٹ پر وہ حدیث ہونی چاہیے قابل عمل جو پہلی پوزیشن کی ہے دوسری پوزیشن کی ہے تیسری پوزیشن کی ہے ریعتی پاس جو ہے وہ باد کے اندر ہونی چاہیے ریعتی پاس کو اس وقت لینا چاہیے جب پہلی پوزیشن کی کوئی حدیث موجود نہ ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ چار ائیمہ اکرام جن کا اس وقت مذہب چال رہا ہے ان میں سے تین ائیمہ اکرام رفیدین کے قائل ہیں تو زہر بات ہے کہ تین ائیمہ میں ایک طرف ہیں اور ایک ائیمہ میں ایک طرف ہے جب چار ججوں میں سے تین جج ایک طرف فیصلہ دے رہے ہیں تو ایک آدمی کا اختلافی نوٹ تو ہو سکتا ہے اسے فیصلہ نہیں کہا جا سکتا تو گویا کہ چار ائیمہ میں سے تین نے فیصلہ دے دیا کہ رفیدین سنت ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو عام آدمی کو اپیل کرتی ہیں